ناجم لو بھئی اے ڈنڈا نہ پکڑ لو بھئی اب اپنے پاس ہے جی دھنڈا رہے نا کر یار بلر کر دیا مجھے تو نا جی میں اسے نہ کر بلر کر دیا اب ٹھیک ہے اب دیکھو یار فوکس صحیح آرہا ہے کی نہیں آرہا لونڈا کیسا لگ رہا ہے ہو گیا صحیح اچھا بھئی ہمارے پاس آج پلانک وہ پلانکس ازمشن ٹھیک ہے نہیں نہیں وہ پلانک نہیں ہے نہیں میکس پلانک یہ نہیں اس کا نام ٹوپی کا نام ہے پلانکس پلانکس کی کیا آج مجہن ہے پہلے پہلے اس کی کہانی چلو جرہ ہم پیچھے چلتے ہیں تھوڑا انہی سو پوچھ سے بھی تھوڑا سا پیچھے سولہ سولے ٹھیک ہے اوہے آواز نائے اگر ہم دیکھیں نا دو چیزیں نیوٹن کے زمانے میں پتہ لگی ایک چیز پتہ لگی ہمیں میٹر کا اور دوسری چیز پتہ لگی انرجی کا ایمانکہ نیوٹن صاحب کو بھی کئی لوگوں کو انرجی کا نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا بلائے ٹھیک ہے ایک میٹر پر کیا ہو گیا بلائر آ رہے پھر کیوں اثر ہے یہ دنڈا ادھر دے دے یہ میں دیتا ہوں کس کا دینا ہے اچھا میٹر اور انرجی ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں نا میٹر کو تو میٹر کے بارے میں نیوٹن کے گلیلیوں کے کافی تھوڑس آئے نیوٹن نے کہا کہ بھی میٹر کوئی ایسی چیز ہے جو سٹیٹ لائن موشن کرتا ہے یا کسی بھی قسم کی جو چیز موشن کر رہی ہے ہم اسے کیا کہہ لیتے ہیں میٹر یعنی کہ سٹیٹ لائن موشن والی جو چیز ہے ٹھیک ہے اور انرجی کیا ہے یہاں سوری انرجی نہیں تھی ویو تھی انرجی تو بعد میں پتہ لگی نا یہ ہوتی ہے دوسری چیز تھی ویو ویو کیا ہے ویو ایک ایسی چیز ہے جو سپیس میں کیا کرتی ہے ایک سٹینڈ کرتی ہے یا ویو کی ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھی کہ بھی دیسٹربنس ان اینی میڈیم اور جب وہ دیسٹربنس ہوتی ہے تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا کرتی ہے ٹریول کرتی ہے یہ آگی جی ویو کے بارے میں تھیوری تھیوریز چلتی گئی انرجی میٹر اپنے حساب سے چلتا گیا موشنز بنتی رہی ویو اپنے حساب سے جس میں ساؤنڈ آگیا پھر ڈیفرنٹ قسم کی ویوز آگی وارٹر ویوز آگی جو ہم دیکھ سکتے تھے اس وقت میں ہوا کیا کہ جب یہ دونوں چلتی جا رہی تھی تو انڈ میں ان دونوں کی کہانی آگا اور سوئی یا ٹکتی ایک چیز پر لائٹ پر کہ بھئی لائٹ کو ڈیسائیڈ کرو کہ کیا یہ یہ اس کے خاتے میں جائے گی یا اس کے خاتے میں اب لائٹ پر کنفیجنز پڑ گی کہ بھئی لائٹ کیا ایزا ہم لائٹ کو کیا ڈیل کریں میٹر ڈیل کریں یا انرجی ڈیل کریں یا ویو ڈیل کریں اب لائٹ کے بارے میں اینا ڈیفرنٹ تھیوریز نکلنی شروع ہوگی اب لائٹ کے بارے میں بہت پہلے فلیٹو تھا ایک بندہ ایک ہی تھا اس کی اکیڈمی تھی اکیڈمی فلیٹو جس میں سکندر اعظم کہہ رہا ہوں وہ اریسٹوٹل نے سٹڈی کیا تھا ٹھیک ہے اس نے کہا بہت پرانے زمانے میں ہم چلے گئے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ جو لائٹ ہے نا یہ کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کیپسولز نمائے ہیں اس نے کہا جس کے سپیلنگ ہے ایو سی ایل ایڈی اس نے کہا کہ بھئی یہ بھی کیا ہے اس نے بھی مطلب اس کی تھیوری کو تھوڑا تھوڑا سیپٹ کیا کہ بھئی یہ کیا چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں بعد میں آگے پیتھاگورینز جو آپ تھیورم پڑھتے ہیں انہوں نے کہا نہیں جانی یہ کیا ہے ویوز ہیں یہ کیا کرتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ویوز کی شکل میں لائٹ کیا کرتی ہے ٹریول کرتی ہے اس کے بعد کون آیا اس کے بعد جناب صاحب ہمارے ڈاکٹر نیوٹن صاحب آئے نیوٹن صاحب نے کہا کہ بھئی لائٹ کیا ہے پارٹیکلز ہیں لیکن نیوٹن سے پہلے ایک اور بندہ تھا اس کا نام تھا وہ اپنے چپٹر نمبر نائن میں پڑھا تھا ہائنسٹین آ گیا ہائیزن پرنسپل ہائیزن نے کیا کہا تھا کہ بھئی لائٹ کیا ہے ویو ہے لیکن ابھی تک دوزار سال گزر گئے اس کام میں اور ابھی تک یہ نہیں پتا لگ رہا تھا کہ لائٹ ویو ہے یا میٹر ہے بیچ کا راستہ نہیں تو اب یہ چلتے جا رہے ہیں کہانی اب کیا ہوا کہ یہ ساری تھیوری لیکن ہوا کیا کہ اٹھارہ سو ایک کے اندر ہم نے اسی چپٹر میں پڑھا تھا کہ ہائیزن کی ویو تھیوری کو پروف کیا تھا اس نے وائی ڈی ایس سی نے کیوں کہ اس نے کہا تھا کہ جو اس کے مطابق لائٹ ایک ویو ہے اور لائٹ کیا کرتی ہے انٹر فیرنس کرتی ہے یہاں سے پروف ہوا کہ لائٹ کیا ہو گئی یہ ایک ویو ہوگی لیکن جب ہم انیسویں صدی کے اندر ہو گیا بیسویں صدی شروع ہونے والی تھی تو کچھ ایسے فینومناز نظر آئے جہاں پر لائٹ بیہیویئر دے رہی تھی ایسا میٹر تو پھر کنفیون شروع ہوگی کہ لائٹ کیا ہے میٹر آس پاس ہی ہیں دونوں تو اس کے مطابق وہ ابھی بھی اس کو کیا سوچ رہا تھا چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہی سوچ رہا تھا نیوٹن لیکن ادھر سے کیا پروف ہوا ہوا ہے ویو تو اب اس کو آگے لے کے چلنا تھا کہ بھئی اب یہ پروف کرنا تھا کہ یہ ویو ہے یا آپ کے پاس میٹر ہے اب اس چیز کو اگر ہم لے کے چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہماری جو کل کائنات ہے نا یہ کوانٹم کے مطابق کیا ہے کوانٹائزڈ ہے کوانٹائزڈ مین فیکسڈ ہے ہم نے کہا بھی کیسے اگر ہم دیکھیں میس کو اگر میں کہتا ہوں میرے پاس ایک کلو میس ہے اس کا مطلب کیا بنتا ہے یا ایک کلو سونا ہے یا ایک کلو چاندی ہے یا ایک کلو لوہا ہے اس کا مطلب کیا بنتا ہے درازہ کھول دے کھول رہے ہیں بتاؤ بھئی کون ہے بھائی در دے دیا اچھا اب ایک کلو سونے کا مطلب پتا کیا یا ایک کلو لوہے کا مطلب پتا کیا آپ کو کہ سر آپ کے پاس ون کیجی جو ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ کیا کرو سنگل ایٹم جو ہے آپ کے پاس آئرن کا اس کو ملٹیپلائی کر دو کسی نمبر سے کہ کتنا بن جائے وزن ایک کلو تو وہ جو ایک نمبر ہے نا وہ ایک فکسڈ اماؤنٹ آ رہی ہے آپ کے پاس اب آپ دنیا میں کہیں پہ بھی جا کے نا ایک ایٹم پکڑو اس کے میس کو ضرب دے دو کسی بھی نمبر سے جو نمبر ہم نے ادھر نکالا ہوگا آپ کو کہ سر لیٹس پوز ہم کہہ لیتے ہیں کہ بھائی سو ایٹمز کو جب آپ ضرب دوگے تو ان کا جو ٹوٹل ماس ہوگا وہ کتنا بن جائے گا ایک کلو ٹھیک ہے یا ہزار گرام اس کا مطلب ہے کہ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی جا کے ایک ایٹم لو کس کا آئرن کا اور اس کو کتنے ایٹم سے ضرب دے دو سو سے یعنی کہ سو ایٹم لے لو تو کتنے کے برابر ہو جائیں گے ایک کلو اب کیا یہ فکس آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں کوانٹائزڈ ہونا کیا ہونا کوانٹائزڈ یہ کوانٹائزڈ ہوگیا کوانٹم صحیح اچھا اگر ہم ادھر بات کریں ہمارے پاس اس کی چارج کی تو میں کیا کہوں گا میں کہوں میرے پاس ایک وائر ہے اس کے اندر ایک امپیر کرنٹ جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا بنا کہ اس میں سے ایک قولم پر سیکنڈ کے ساتھ سیکنڈ فلو کر رہا ہے ایک قولم میں ہم نے دیکھ رہا ہے وہاں سکس پائنٹ سامتنگ انٹو ٹین کی پاور ٹو ایٹ تھے اتنے الیکٹرون تو وہ کیا الیکٹرون کی تعداد کیا ہو رہی ہے کوانٹائزڈ ہو رہی ہے اب پوری دنیا میں ایک امپیر کرنٹ کا مطلب کیا بنے گا کہ آپ کو ایک سیکنڈ میں اتنے الیکٹرون اگر وہاں سے گزریں کوانٹائزڈ اماؤنٹ میں تو ہم کہیں کتنا کرنٹ ہو گیا ایک امپیر یہی چیز آگئی کس پر سوئی اٹکی لوگوں کی آ کر انرجی پر اس نے کہا اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر انرجی بھی کیا ہوگی قدرت میں کوانٹائزڈ ہوگی وہ کہتا ہے قدرت جو ہے گرینولر فوم میں ہے گرینولر فوم کا مطلب ہے کہ جیسے چھوٹے چھوٹے آپ وہ نہیں آپ کی وہ خاد ہوتی خاد کے نئے چھوٹی چھوٹی بالز ہوتی گرینولر کہتے ہیں وہ گرینولر شکل میں ہماری کول کائنات کیا کوانٹائزڈ ہے اس میں انرجی بھی کوانٹائزڈ ہے اس کے اندر میٹر بھی کوانٹائزڈ ہے اس کے اندر چارج بھی کوانٹائزڈ ہے ٹھیک ہے اب اسی پوائنٹ ہم ذرا اور آگے سٹینڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انرجی کوانٹائزڈ ہوگی اب وہ کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پلانکس اسمشن کے مطابق یہ کیا کہتی ہیں وہ کہتا ہے کہ جو ہم نے کارل کارف سی دیکھی تھی وہ کارف سی ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے الیکٹر مگنیٹک تھیوری پر الیکٹر مگنیٹک تھیوری کی ہے چپٹر نمبر سکسین میں ہے ہلکی سی کہ آپ کے پاس جو لائٹ ویو ہے وہ کون سی ویو ہے الیکٹر مگنیٹک وہ سپیس میں چلتی ہے کس کی وجہ سے الیکٹریک اور مگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے اور پرپینڈگولر چلتی ہے تو کہتا اگر ہم اس ویس پر ایکسپلین کرے تو ہم پروپر ایکسپلین کیونکہ وہ دونوں الیکٹریک فیلڈ و مگنیٹک فیلڈ ویوز کی شکل میں چلتی ہیں تو اس کے مدیعات پر ہم جو کل گراف بنائے تھے اگر ہم ان کو سٹڈی کریں تو وہ اس پر آنسر نہیں دے رہے کہ بھئی یہ گراف کے اندر یہ جو کارز ہے یہ کیوں بن رہی یہ یونیفورم کیوں نہیں بن رہی اس کو دیکھنے جو ہوتی ہے نا بندے کے اندر کریکٹر تو یہ وہ تھا لیکن بعد میں اس نے میوزک کو چھوڑ کر فیزکس کو پڑھنا زیادہ پسند کیا پھر اس دور میں مین چیزیں تھرمو ڈائنمکس اور الیکٹرومگنیٹک چل رہی تھی اس نے انہیں بھی چھوڑ کر موڈرن فیزکس کو انگلی کرنا زیادہ پسند کیا اور جب موڈرن فیزکس کو انگلی کی تو پھر ایک اس نے نئی چیز نکال لیا جس کا ہم بولتے ہیں اچ پلانکس کونسٹرنٹ وہ ایک ایسا نمبر ہے اگر آپ اس نمبر سے اوپر چلے گئے تو آپ کلاسٹیکل فیزکس میں آ جاؤ گے اور اگر آپ نیچے چلے گے تو آپ موڈر فیزکس میں چلے گے ایک باؤنڈری لائن ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے اس مندے اور اس پہ پوری فیزکس کوانٹم چلتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ٹوپک بڑا امپورٹنٹ اب پلانکس نے کہا کہ وہ جو ہم نے ابھی بات کی کہ بھئی وہ جو انرجی کیا کوانٹائزد ہے یہاں ڈیفرنٹ میٹیریلز کے اندر جو انرجی کوانٹائزد ہے تو اب پلانکس نے کہا کہ یہ جو آپ کی کل ویوز بن رہی تھی اگر ہم انہیں ایسے کریں یہ جو آپ کی کلس ہیں اس کو اگر ہم ڈسکس کریں کس کی بیس پہ الیکٹرومگنیٹک تھیوری پہ تو آپ کبھی بھی انکانسر نہیں نکال سکتے کہ یہ ایسے کیوں بن رہی ہیں لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اسے سپوس کریں کہ یہ آپ کی انرجی کیا ہے کوانٹائزد یعنی کہ لائٹ کیا ہے کوانٹائزد تو اس بیس پر ہم اسے کر سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی انرجی کی ویو ہے کرب ہے انٹینسٹی ہے دیکھو یہ سیڈ پہ انٹینسٹی تھی انٹینسٹی کس کے برابر ہوتی ہے پاور اوور ایریا اور پاور کیا ہوتی ہے وارک اوور ٹائم یا انرجی اوور ٹائم جو انرجی ڈسٹریبیشن وہ کہتا ہے کسی بھی ویو کی انرجی ڈریکٹلی ہے اس ویو کی کس کے اوپر فرکنسی پر اگر اسی ایکویشن کو ہم اور کریں تو یہ کیا لائے گا کانسٹنٹ اور ایک کا نام ہے یہاں پر پلانکس کانسٹنٹ ٹھیک ہے یہ کہانی شروع ہوئی انیسوں میں انیسوں کے اندر پلانکس نے ایک اپنی کہانی شروع کرتی پلانکس نے بزاتے خود پرپوس کیا کہ آپ الیکٹرومگنیٹک ویو تھیوری پر اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے اگر آپ انہیں کنسیڈر کر لو ایزا سمال ٹائنی پارٹیکلز ان پارٹیکلز کو نام رکھا اس نے کوانٹا ٹھیک ہے کوانٹا ملٹیپل پارٹیکلز جو ہوں گے وہ آپ کو ایکسپلین کر سکیں گے اس چیز کو اس کی سادہ سی اگزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں آپ گیتے ہو کہ بھئی آپ کیمپ فائر میں گئے ہو وہاں پر آپ ہاتھ سیکھ رہے ہو بون فائر پہ بون فائر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ چار سو پچاس ٹھیک ہے آپ گیتے ہو نہیں بون فائر کا چار سو اکاون آپ گیتے ہیں چار سو اکاون ہو سکتا ہے چار سو پچاس ہو سکتا ہے یعنی کہ چار سو پچاس شاریہ پانچ نہیں ہو سکتا ہم نے کہا یہ عجیب سی چیز نہیں ہے کہ چار سو پچاس ہو سکتا ہے چار سو اکاون ہو سکتا ہے یعنی کہ چار سو پچاس شاریہ پانچ نہیں ہو سکتا وہ گیتا ہے اس سیم اگر ہم اسی کنسپٹ کو کوانٹم میں لے کہنا آپ اسے دھکا لگانا چاہ رہے ہیں کوئی ٹرالی ہے گاڑی ہے کوئی بھی آپ اسے دھکا لگائی جاؤ وہ نہیں چلے گی لیکن ایک specific point کی force آئے گی جس پر وہ کیا کرے گی چلنا شروع کر دے گی وہ minimum force آپ کا کیا کرائے گی اس وقت threshold کرائے گی تو اس نے کہا کہ same ہمارے پاس ایدھر physics میں یا ایدھر quantum میں جو wave ہوتی ہے ہر wave کے minimum کیا ہوتی ہے frequency ہوتی ہے جو frequency کیا دیتی ہے اس wave کی energy تو جو minimum energy چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے وہ اس کی کس سے ملے گی frequency سے اور یہاں سے جو h ہے وہ اس کا کیا ہے planks constant یہ constant کی value ہے جی 6.63 into 10 کی power minus 34 joule second تو یہ آپ کو mcq بھی میں نے پہلے دیتا رہا ہوں کہ جو joule second of کس کے unit ہے کس کے unit ہے ویسے نہیں اور بھی ہیں first year میں پڑے ہوئے ہیں angular momentum کے ٹھیک ہے angular momentum کے joule second unit ہے اچھا یہ والی کہانی planks کی یہاں سے چلنی شروع ہو گئی اور بکنی شروع ہو گئی یہ والی کہانی کہ بھئی light کیا ہے ایک چھوٹے چھوٹے quantized particles ہیں جو کہ fixed amount میں اپنی کیا رکھتے ہیں energy ویسے کا راستہ دیکھو کہ یہ curves اب کیسے explain کی اس نے کہا بھی یہاں پر نہیں نکلی یا قدم ایک جگہ پر intensity full ہوئی اس نے کہا کہ جب آپ اس جگہ دیکھ رہے تھے اس جگہ wavelength تھی تو کیا اگر ہم فارمولا لکھیں ویسے equal to f lambda اور اگر speed of light ہے یعنی کہ speed of light کی ہے تو c is equal to کیا آجے گا یہاں سے f کس کے برابر آجے گا غلط ہو گیا f is equal to c over lambda ادھر پوٹ کرو تو e برابر کس کے آگیا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا بنا کہ c over lambda c fix h fix تو کیا بنا کہ energy inversely proportional to wavelength تو دیکھو آپ کی wavelength کام ہوئی لیکن اسی وقت energy بڑی explain ہو رہا ہے ساتھ ساتھ ایسے ایسے لکھ جا دیکھو لیمڈا کام ہے تو اس طرف آتے ہوئے لیمڈا پڑھ رہا تھا دیکھو لیمڈا ادھر کام گیا تو energy اسی وقت گئی اوپر لیمڈا بڑھا تو energy بھی کیا ہو گئی کام ہونی شروع ہو گئی intensity جو کہ call intensity پڑھ رہے تھے وہ اصل میں energy ہی ہے نا energy per second per meter square تو وہ آپ کی کیا ہوگی energy اس سے آپ سے کام ہو رہی ہے اور کب maximum ہوتی ہے وہ کہتا ہے جب ہی ایک specific quanta نکلتا ہے quanta کا مطلب ہے کہ specific wavelength پر quantے کیا کرنے شروع کر دیتے ہیں ہمارے پاس quantے وہ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں نکلنا شروع کر دیتے ہیں اگر ہم اس سے پیچھے رہتے ہیں جیسے کہ یہ تھا یہ point تھا یہاں پر وہ کہتا ہے quanta اس level پر نہیں نکل رہے ہوتے ہیں جیسے یہ ہمارے پاس threshold level آتا ہے وہ سارے quantے یہاں کتم نکلتے ہیں تو intensity کیا ہو جاتی ہے full maximum ہو جاتی ہے تو یہ اس نے کہا کہ easy equal to کیا جاتا ہے hc over lambda اب آگیا جاتا ہے ایک چھوٹا سا topic ساتھ اس کے photon کہ photon کیا ہے نیو ہاں جی energy packets energy packets کس نے کہا photon تو نے نہیں کہا plants کے اسی idea کو plants کے اسی idea کو use کرتے ہوئے بابا آئنسٹائن نے اس quanta کا نام کیا دیا photon اس نے کہا کہ وہ جو چھوٹا سا packet ہے جس کے اندر granular form میں ہماری energy store ہوتی ہے اس چھوٹے packet کا نام کیا ہے جی photon جس کے بعد planks کو اس اپنی تھیوری پہ 1918 میں نوبل پرائز دیا گیا اور آئنسٹائن کو اس photon کو use کرتے ہو photo electric effect کے explanation دینے پر 1920 میں noble prize دیا گیا آئنسٹائن کو اچھا اب وہ کہتا ہے کہ اگر آپ دیکھو یہ بانٹھتے ہیں کہ noble prize جائے ہیں نہیں یہ 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 یہاں پہ تجھے لگ رہا تو سوچ کہ کبھی کوئی ایسا بھی ہوگا کہ ہاں پہ کوئی اچھ ہوگا اچھ کی یہ value ہوگی اگر ہم اس سے نیچے جائے گی اگر ہم اس سے نکال لینا تھا اچھا اب وہ کہتا ہے کہ ہم یہ ہمارے پاس photon ہے اور یہ ایک specific level پر اپنی کیا رکھتا ہے frequency سے ہر photon کی کیا ہوتی ہے frequency اور ہر photon کی frequency کو جب آپ اس سے multiply کرتے ہو پلانکس کونسٹرنیٹس ہے تو اس کی کیا ملتی ہے آپ کو energy جو کہ energy کی ایک fix کیا دے گا آپ کو آپ کو کہا سر میرے پاس ایک photon ہے اس کی frequency ہے energy 20hz اس 20hz فٹون کی energy کل کائنات میں کیا رہے گی energy energy کیا رہے گی constant رہے گی دیکھو کہ 20 کو آپ ضرب دوگا کس سے پلانکس کونسٹرنٹس ہے وہ کہتا ہے وہ packet پوری دنیا میں کیا رہے گا fix رہے گا منگائی زیادہ ہونے پر packet اتنا رہے اور سمان اس میں کم ہو جائے جو کہ آج کل ہو رہا ہے یہ نہیں ہوگا یہ ہی ہو ابھی میں کل گیا ہوں ایک بندے نے بیکری سے وہ پتہ نہیں پاپڑ سے تھے وہ کوئی برینڈ کے اس نے اٹھائے ہیں وہ اتنا بڑا شاپر تھا بیس روپے کا اس کے اندر تھی اور ایک اس نے اٹھا ہے اس پہ بیس لکھا لیکن وہی شاپر چھوٹا ہوئے تھا اور قوانٹٹی اس نے کام کی ہوئی تھی مطلب کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے پہلے اٹھایا یہ پرانا سٹوک پڑا تھا یہ جو آپ اٹھایا ہے یہ اسی برینڈ کا نیا سٹوک ہے بس انہوں نے کیا کیا جو دس والا ٹیگ تھا اسے اڑا کر وہاں پر کیا لگا دیا انہوں نے بیس والا ٹیگ لگا دیا مطلب یہاں تک مہنگائی ہو گیا کہ جو چیز دس کی تھی وہ کمپنی بھی بیس کی دے دیا تو یہی چیز ادھر ہے ادھر کیا ہے کہ ادھر وہ کہتا ہے کہ فٹون کیا رہے گا قوانٹائز رہے گا نہ بڑے گا کبھی بھی اور نہ کبھی بھی کم ہوگا اس کی ویلیو فکس رہے گا کوئی بندہ مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ ایز ایکوال ٹو بک نے ایک فارمولا لکھا ہے پی انٹو سی یہ کہاں سے آیا یہ کہاں سے آیا جو بندہ بتائے گا اس کو پچاس لپر فائن ماف ہاں ایز ایکوال ٹو پی سی یہ کہاں سے نکلا انرجی پی مین مومنٹم سی مین سپیڈ آف لائٹ یہاں تک ہنٹے دے دیا بتاو یہ کہاں سے نکلا ہے فارمولا آپ نے پڑا ہوا ہے ایم سی ہے نا ہاں ہاں بھی بتاو ہاں 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 کیا بات ہے کیسے کیا یہ ہی بتا تو دیا یہ ہی بتا دیا ہم بتا دیا ان کو کیا کیا چیزیں شکریہ اب میں بتا دوں نہیں نہیں شدیم ویڈرہ پر ایک ملکہ ایک ایم بی ہوتا ہے سی کی جگہ اسے سی کا فارمولا ڈال دیا وہ کیا کہتے ہیں کیا فارمولا کبتا ہے سی کا کیے وہیں پر ایک ملکہ اسی سی پر ایک ملکہ اسی سی پر ایک ملکہ وہ تو ویڈیرہ سی پر ایک ملکہ اور پی پوٹ کر دیا وہ سی اے کدر آگیا اور وہ پورا پی پوٹ کر دیا مہی صحیح کہہ رہا ہے یہ دیکھو بھئی نہیں 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 ایس ایکول ٹو یہ دیکھو بھئی ایم سی سکر اب اگر اس کو ایسا لکھ سکتے ہیں سی انٹو سی اب لائٹ کے لیے تو ہم ایم وی لکھیں گے نہیں لائٹ کو ڈیل کر رہے ہیں لائٹ کے لیے وی تو لکھتے نہیں لائٹ کے ایک سپیڈ فکس ہے جس کا نام کیا ہے سی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایم سی اصل میں کیا شو کر رہا ہوگا مومینٹم آف مومینٹم آف فٹون تو اس کا مطلب ہے لائٹ کو ہم نے ایک پیکٹ لیا ہوا ہے پیکٹ مین ایک میٹر ہے اور ہر میٹر کا کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے مومینٹم تو کیا بنا ایم سی مومینٹم ہے ایم وی مومینٹم نہیں ہوتا ایم وی ایم وی کیا ہوتا ہے مومینٹم تو یہ ایم وی مومینٹم ہوتا ہے ایس اوبجیکس کے لیے جو عام دیلی لائف میں ہے لیکن اگر ہم سپیڈ آف لائٹ کی بات کریں تو وی ریپلیس ہو جائے گا کس سے سی سے تو سی ایم سی کس کا بن جائے گا تو یہ اصل میں کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے دی مومنٹم آف فٹون ٹھیک ہے اب کوئی بندہ کہے سار یہ جو فٹون ہے اس کا کیا میس ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی مزے کی چیز ہے کہ اس کا میس نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کا میس صرف تب ہوگا اگر یہ فٹون ہوگا سمجھ آئی اگر فٹون ہوگا یہ لائٹ چل رہی ہے تو فٹون چل رہے ہیں جب فٹون چل رہے ہوں گا تو موشن میں ہوں گا دن کا مومنٹم ہوگا تو یہ بیہیو کر رہے ہوں گے ایزا پارٹیکل اور اگر آپ کو میں نے فٹون پکڑ لیا تو فٹون جیسے پکڑوں گائب ہو جائے گا کیوں کیونکہ فٹون is زیرو تو زیرو پٹ کر دو تو انرجی بھی کیا ہو جائے گی کیونکہ جب کوئی چیز رک گی نہ تو اس کی فرکنسی ہوگی نہ اس کی کوئی ویو لیندھ ہوگی مزایا اچھا ایک اور فارمولہ بھی ہم نے لکھو is equal to hf تو اس کو آپ compare کر لو تو hf is equal to کیا جاتا ہے p into c اور یہاں سے آپ constants کو ایک سائٹ پہ کر دو تو p is equal to کیا جاتا ہے hf over c تو یہاں سے یہ دونوں constant ہے تو p is directly to f کہ جتنی زیادہ کسی particle particle mean یہاں پر اب فٹون کی frequency ہوگی اتنا زیادہ اس کا کیا ہوگا momentum ہوگا نہیں پھاڑ کیوں سکتے ہیں چھا لیا تھوڑی نہیں ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ ہماری جو daily life ہے اس کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ ہماری کہانی وہ اس سے شروع ہوتی ہے ادھر کون تھا بھئی اپنا ریڈیو اور جاتی کہاں تک ہے gamma تک تو وہ کہتا ہے radio waves میں ہمیں یہ چیزیں کیوں نہیں سمجھائیں light میں جا کر ہی کیوں نظر آتی ہیں radio waves جو ہیں وہ کہتا ہے کہ radio waves کی frequency کیا ہے بہت زیادہ کے کم کم اب وہ کہتا ہے کیونکہ اس طرف ہے نا تو frequency کم ہونے کی وجہ سنکا momentum کم دوسرا frequency کم ہونے کی وجہ سنکا energy کم تو کہتا ہے جو ایک wave آتی ہے نا اس wave کے اندر ایسے سمولو لاکھوں کروڑوں کیا ہوتے ہیں فٹون تو ہمیں وہ لاکھوں کروڑوں فٹون ملکے ایک wave بنا رہتے ہیں جو کہ ہمیں الگ الگ فٹون نظر یا سمجھ یا detect نہیں ہوتا تو وہاں پر ہمیں یہ چیزیں detectable نہیں ہیں دیکھو نا آپ بہت کم frequency کو ایسے multiply کرو وہ تو minus میں ہے تو minus minus کرو تو answer اور minus میں آئے گا اور وہ کہتا ہے کہ 10 کی power minus 10 electron volt تک concert ہے تو وہ اتنی کم energy ہے جو کہ easily ایک فٹون کی detectable یا device نہیں ہے جسے ہم کیا کر سکتے ہیں detect کر سکتے ہیں تو ہمیں radio wave کیا لگتی ہے ایک wave لگتی ہے کیونکہ اس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے particles ملکے پوری wave بنا رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک فٹون کو detect کرنا یا granular form کو detect کرنا مشکل ہے لیکن جب ہم جاتے ہیں اس طرف x rays آگی gamma rays آگی تو وہاں پر آپ خود دیکھو کیونکہ frequency زیادہ ہے frequency زیادہ ہے اور یہ کم ہے تو overall answer اس کی value کا آئے گا نا plus والی value کا تو وہ answer زیادہ ہے تو energy کی value آئے گی plus میں جس میں ہم ایک فٹون کو کیا کر سکتے ہیں detector سے detect کر سکتے ہیں ہو گیتا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ جو آپ simple harmonic motion کر دے رہے ساتھویں chapter کے اندر کیا اس کے اندر بھی energies ہوتی ہیں سسٹم میں اور ہر energy کا ایک اپنا specific کیا ہوتا ہے packet photon ہوتا ہے ہم نے کہا ہوتا ہے لیکن چونکہ اس کی frequency اتنی ہوتی نہیں ہے کہ اس کی frequency اتنی کام ہے کہ اس کی energy کا level اتنا کام بنتا ہے کہ ایک پوری wave کا اندر اتنے آ جاتا ہے کہ ہم ایک کو detect نہیں کر پاتے تو وہ کہتا ہے یہ ہمارے پاس planks assumptions اگر یہ ہے تو ابھی تک assumptions ہی چال رہی ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر یہ assumptions ہم use نہ کریں اور classical theory میں واپس چلے جائیں تو ہم کبھی بھی explain نہیں کر سکتے کہ light اس طرح کی curves کیوں دے رہی ہیں ان curves کو understand کرنے کے لئے planks assumptions اور سب سے most important planks constant کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے پلانک سے کس نے دیکھا ہو تو اوپر سے گنجا تھا اور بڑی بڑی موچھے تھے ٹھیک ہے بڑے بڑے وال نہیں تھے اوپر سے گنجا تھا اور بڑی بڑی موچھے تھے سرچ مار لینا تو یہ planks اور یہ ایک چھوٹا سا table بنا ہوا ہے اس table کے اندر دیکھ لینا آپ کو ڈیا ہوا دے گا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہے وہ example اینہ دو سائنس دان نہیں ہے لا یا لا وہ کو دیکھ ٹھیک ہے اچھا وہ کہتا ہے assuming you radiate a dose assuming you radiate as does a black body at your body temperature وہ کہتا ہے کہ جیسے ایک black body اپنے اندر سے کیا نکالتی تھی radiation تو آپ بھی اپنی body سے کیا نکال لے ہو کیوں کیونکہ آپ کی body کا temperature کتنے ہے absolute کتنا ہوتا ہے absolute کتنا ہوتا ہے minus 273 minus 273 degree یا zero kelvin وہ absolute ہوتا ہے صرف اس لیول پر کسی قسم کی radiation نہیں ملیں گی کچھ نہیں ملے گا لیکن 37 ہے اس کا ملہ ہے بھائی 37 جمعہ 273 کرو گے تو absolute سے تو بہت زیادہ ہو گیا تو اس پر آپ کی body radiation emit کر رہی ہے temperature دیکھو بھی 37 تو آپ نے کیا نکالنا ہے wavelength نکالنا ہے simple سا ہے فارمولا یاد ہے wavelength کا 37 جمعہ 273 کرو کتنا ہو گیا تو فارمولا کیا تھا lambda is equal to دونوں سے کر سکتے ہو is equal to اور وہ constant کیا تھا lambda نکالنا ہے constant کتنا ہے آپ کے پاس 2.9 into 10 کی پاور over 310 تو جو جواب ہے وہ کتنا ہے 9.35 micrometer تو آپ کی body سے ہر وقت اس لیول کی radiation نکل رہی ہوتی ہیں اگلا question دیکھو what is the energy of photon beam of radiation wavelength wavelength دے دیا بھی آپ کو 12-40 nanometer تو اگر آپ frequency کا فارمولے کو change کرو تو کس کے برابر آیا تھا e is equal to energy calculate کرنے گا تو e is equal to hf اور اگر wavelength دے گیا تو پھر یہ ult ہو گیا تھا کیا ہوتا c over lambda h کتنا ہے یا آپ کو ایسا ہی first of h کی value 6.63 into 10 over minus 10 to 30 اچھا اس کو حل کیا تو energy کتنی بنی 1.62 اچھا ایک مزے کی چیز اس میں جو آنسر آئے گا نا بھائی وہ آپ کا آنسر آئے گا جاؤلز میں ٹھیک ہے تو اسے electron volt میں کرنے کے لئے کیا کریں گے divide کریں گے تو جو آنسر بنے گا وہ پھر آپ کا آنسر کس میں آجے گا electron volt میں تو اس پورے chapter میں بلکہ اس پوری second year کی physics میں energy کا آنسر میشہ electron volt میں ہی چلتا ہے ٹھیک ہے جی چلو جی جا ہو جی نا بھائی نا بھائی نا بھائی نا بھائی